چوتھی حدیث بھی حدیث قدسی ہے صحیح مسلم میں اور یہ کمال حدیث ہے یہ ساری حدیثوں کو کنکلوڈ کرنے والی ہے 6833 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمایہ اللہ فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا میں اسے دس گناہ ثواب دوں گا اور جو میری بارگاہ میں ایک گناہ لے کر آئے گا میں اس کے بدلے اس کو ایک گناہ کی سزا دوں گا یا بخش ہی دوں گا جو قرآن میں آیا ہے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہر حال میں رحمت ہی کریں گے اور بخاری اور مسلم کی متفقوں نے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائے سے بہت پہلے اپنے پاس اپنے ارش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی اپنے پاس ارش پہ کہ میری رحمت میرے غزب پر سب کت لے جانے والی ہے الحمدلکہ اور یہ بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارے پاس بلکہ ایک انسان کے پاس سب سے بڑا ایسٹ ہی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غزب پر سب کت لے جانے والی ہے ورنہ یہ برابر بھی ہوتی تو مارے گئے عدل کریں تھے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے فضل کریں تھے بخش جاون میں مر کے موں گالے یہ زبردست چیز ہے الحمدلکہ پھر آگے الفاظ ایسی حدیثِ قدسی صحیح مسلم کی کہ جو شخص میری طرف ایک بانشت آئے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ہم اس کی تحصیل میں نہیں پڑھتے اسماع صفات کے میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 41 وہ آپ سن لیں ایک ہاتھ آتا ہوں ایک گز یہ شریع جو گز ہے وہ یہ ہوتا ہے ڈیڑھ فٹ بیسے جو ہمارا گز تین فٹ والا ہوتا ہے نا یہ شریع گز جب بھی شریعت کی طرف میں گز کی بات ہو تو یہ ایک ہاتھ تو جو ایک بالشت میری طرف آئے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں جو شخص ایک ہاتھ آئے میں دو ہاتھ آتا ہوں جو میری طرف چل کر آئے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں اور اگر میرا بندہ زمین و اسمان گناہوں سے بھار کر میرے پاس آ جائے اس حال میں کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرت واسیلہ لیکن بھائیو یہ شرک بڑا باریک ہے پھر پرانے حکیم میں آئے افرائیتا منتخدا الہہو ہوا بلہ اس شخص کو دیکھو جس نے اپنی خواہش نفس کو بھی اپنا رب بنا بیا ہوا ہے تو خواہش نفس کی پیروی فجر کی نمال چھوڑ دینا نیند کے پیچھے یہ بھی تو کسی نہ کسی درجہ میں شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے چل رہے وہ شرک جلی نہیں ہیں لیکن شرک خفی تو ہے ریاکاری بھی شرک خفی تو ہے تو یہ ہے اسی لئے ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا ٹائٹل کیا آیا وما کانا من المشرقین جب بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف قرآن حکیم میں ہوئی انڈ پہ جو سپرلیٹیو ڈگریوں کو دی گئی ما کانا ابراہیمو یہودیوں ولا نسرانیہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ وہ نسرانی تھے بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے اور مسلم سر تسلیم خم کرنے والے تھے وما کانا من المشرقین اور وہ شرک کرنے والے تھے میں کہہ تو انسان کیلئے سب سے بڑی اچیرمنٹ یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے یہ کہہ دے کہ تو شرک کرنے والا نہیں کسی درجہ میں یہ سب سے بڑی ڈگری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کریں شرک is the most sensitive tissue in the sight of Allah اللہ کے حضور سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا اس لیے سورة النساء میں دو دفعہ یہ آیت آئی آیت نمبر 48 اور 116 ان اللہ لا یقفر وین یو شرک بھی بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا دنیا میں معاف کر دے گا سورة الفرکان میں آتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا آخرت میں اس حال میں کوئی اللہ کے حضور پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کے بغیر توبہ کے وہ مرا ہوا ان اللہ لا یقفر وین یو شرک بھی بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا وَيَغْفِرُ مَادُونَ دَعْلِكَ لِمَيْشَا اور اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا لِمَيْشَا خوبی اوپل نسائس نہیں جس کے لیے چاہے گا چاہے تو ایک گناہ پہ پکڑ لے اس کو کون پوچھ سکتا ہے سورة الانبیاء میں آیا نا کہ جو تم کرتے ہو تمہیں پوچھا جائے گا اور اللہ کو نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ وہ عمل کیوں کرتا ہے وَمَنْ يُشْرِك بِاللَّهَ فَقَدْ ضُلَّ دَلَانًا بَعِيدًا اور جس نے شرک کیا وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جا پہا ہے قولِ عَضُ بِاللَّهِ تعالیٰ اس حوالے سے میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر تری دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فارٹی تری وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائح پانچویں حدیث بھی صحیح مسلم چھ ہزار آٹھ سو سبتاون حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے اب دیکھیں صحابہ اکرام کس طرح جونئرز کی ٹریننگ کیا کرتے تھے آپ ذرا دیکھیں حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آئے اور دیکھا کہ کچھ لوگ ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں مسجد کے اندر گفتو شنید کر رہے ہیں تو آ کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا کہ تم لوگ یہاں پر کس لیے بیٹھے ہوئے ہو تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے پھر حضرت میم آبیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اسی لیے بیٹھے لیں انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں امیر المومنین اسی لیے بیٹھے تو پھر حضرت میم آبیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ میں نے تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی کی بلکہ میں نے ایک سنت کے عمل کیا ہے ایک دفعہ ہم لوگ بھی اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم بھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میں اسلام کی دولت دی اور اس کے ذکر میں مشہول تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ تم لوگ یہاں کس لیے بیٹھے ہو تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپس میں یہ گفت و شنید کر رہے ہیں کہ ہم کتنے گمراہی کے دور میں تھے اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی آخرت کی کمیابیاں ہمارا مقدر ہو جائیں گی اس اسلام کی دولت کی وجہ سے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو تو ہم نے پھر قسم اٹھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ میں نے قسم بدگمانی کی وجہ سے نہیں اٹھوائی تم سے بلکہ اس لیے کہ ابھی ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ تو بھائیو اصحاب ہے کتنے سے چند ایک تو quantity is required not quantity is not required quality is required in the sight of اللہ quantity اللہ کے حضور requirement نہیں ہے quality ہے چاہے ایک ابراہیم ہو اکیلا ابراہیم ہی پوری امت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورة النعالم میں ابراہیم پوری امت ابراہیم کی اتنی تعریف قرآن میں بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کس بڑے لیول پہ انہوں نے تبلیغ کا کام کیا ہوگا لیکن اکیلا ہی پوری امت سورة النعالم قبوت میں آتا ہے بس ایک لوت ان پر امال لائے بس ان کی بیوی بچے تھے بس that's all ابراہیم علیہ السلام بلکہ حجرت کر کے آگے اسی ورح سے لیکن یہاں تک کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ بھی ملت ملت ابراہیم کی پیروی کریں یعنی ابراہیم اللہ کو اتنا پیارا اسی لیے کہ quantity is not required quantity is not authenticity rather quality is authenticity in the sight of اللہ یہ بات سمجھنے والی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری تعداد بہت زیادہ ہے وہ تو بھئی جدر جدر کوئی ہے وہ جناب ایران میں اہل تشیعہ ہوگی ہیں ہماری تعداد زیادہ ہے بنگلہ دیش میں جو ہے وہ جیوبنیوں کی تعداد زیادہ ہے پاکستان میں بریلمیوں کی زیادہ ہے سعودی عرم میں جماعت تو سواد آزم وہ تو آزم سے مراد ہے عظمت والا گروہ چاہے وہ تھوڑا ہی ہو صحابہ اکرام سواد آزم ہی تھے نا اپنے زمانے میں باقی تو پوری دنیا گمراہ تھی عظمت والا گروہ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ سورة العظم من القرآن جو ہے آیت العظم من القرآن آیت القرصی ہے اور صحیح بخاری میں ہے کہ سورة العظم من القرآن سورة الفاتحہ ہے تو آزم آزم سے مراد ہے وہ عظمت والی عظمت میں سورة المقرآن سب سے بڑی ہے تو تعداد کے اعتمار سے بات نہیں ہو رہی بلکہ عظمت کے اعتمار سے چھٹی حدیث بیس نہیں مسلم میں ہے چھے ہزار آٹھ سو پچپن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے تو یہ ذکر آپ دیکھ لیں پچھلی حدیث میں بھی عظمت مابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو روایت کی ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اس ذکر سے مراد کوئی اللہ کی ضربیں نہیں سے سعبہ لگا رہے ہیں یہ سبیانیں وہ اللہ کی ضربیں یہ نکالی ہوئی ہیں اس میں سے وہ ہے کہ اللہ کا شغر ادا کر رہے ہیں اور اصل ذکر تو اب یہ اگلی حدیث آنے لگی ہے کہ اصل ذکر جس کی یہ فضیلت ہے وہ وہ ذکر ہے جس کے لئے آپ اور میں بیٹھے ہیں وہیں یہاں پر وہ اب حدیث صحیح مسلم سے آنے لگی ہے ساتھویں حدیث جو ٹرو ایکسپلینیشن ہے صحیح مسلم چھے ازار آٹھ سو تریپن کہ جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں اور یہ پڑھنا پڑھانا ہے سمجھانا کیونکہ عربی کے الفاظ ہے یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں تو یہ ہے ذکر کی وہ مجلس جو بار بار جتنی حدیث ہیں آپ نے سنی نا ذکر کی مجلس پہ سکینہ رہتی ہے فرشتے ڈھام لیتے ہیں تو اس میں آگے الفاظ دیکھیں کیا ہے ان پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے اللہ کی رحمت ڈھام لیتی ہے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالی ان کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے اور جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نصب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا اگر کرتود پیڑے نے پیڑی پھر نظمت کم نہیں آئے گی ہاں اگر کرتود عمال اچھے ہیں پھر نظمت کا فائدہ ہوگا تو اس میں آگا ہے یہ کتاب اللہ کا درس اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو یوٹیوب پہ یا یہ فیس بک کے اوپر لیکچر دیکھنے سے یہ آپ کو پھر فضیلت نہیں ملے گی جو ہے کہ ایک مجلس میں بیٹھنا اور دیکھیں سارے جمع کسی یہ ہیں کہ لوگ جمع ہوتے ہیں ذکر کے لیے اور آپ سن چکے سب سے بڑا ذکر یہ قرآن تو قرآن کی تعلیم اس کی مجلس درس قرآن کے جو حلقے ہیں یہ ان کے لیے ہیں یہ اللہ ہوا لی ضربے نہیں ہیں یہ آپ دیکھ لیں کونٹیکسٹ پورا اس لیے میں نے ایک ترتیب سے یہ حدیث الحمدللہ جمع کی تھی آٹھویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق ان کے لیے حدیث ہے اور یہ وہ سب سے ڈیٹیل حدیث ہے اس حوالے سے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں آپ آپ کو پتہ چلا وہ ذکر کی مجلسیں کونز ہی ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو کتاب اللہ پڑھی جائے اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے یہ چیز بھی بالکل میرے نزدیک تو جائز ہے یہ صحیح مسلم کی چھہزار آٹھ سو تریپن جو ہم نے سنی کہ اگر کوئی مسجد میں قرآن خانی کرواتا ہے یا اس طریقے سے کسی نے نئی دکان بنائی یا نیا مکان بنایا اور وہاں پر گھر والے بیٹھ کے قرآن خانی کرتے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو کر قرآن کا درس کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے لیکن یہ نہ ہو کہ مولیوں کا پیسے دے کے قرآن پڑھانے کے لئے منگوایا گیا ہو نہیں وہ نہیں فیسبیل اللہ اللہ کی رضا کی خاطر لوگ پڑھیں تو وہ اس حدیث کے تحت بالکل درس قرآن اور اسی طریقے سے قرآن خانی کروانا بھی بالکل جائز ہے جبکہ پڑھنے والے بیلوس اللہ کی قربت کے لئے پڑھ رہے ہیں جس طرح یہاں پر لوگ آتے ہیں وہ بیلوس آئے ہوئے ہیں ظاہر ہے ہم نے کوئی پیسے دے کے تو نہیں بلوایا نہ یہاں کوئی پیسے بانتے ہیں اب یہ آٹھویں حدیث بھی اسی ذکر کی مجلس قرآن کی مجلس کے لئے ہے ڈیٹیل حدیث صحیح بخاری میں چھے ہزار چار سو سات صحیح مسلم میں چھے ہزار آٹھ سو انتالیس کہ کچھ فرشتے ہیں اللہ کے جو اہلِ ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں اہلِ ذکر قرآن کی دعوت اور تدریس کرنے والے لوگ اور جب کسی فرشتے کو کوئی مجلس مل جائے نا تو وہ باتیوں کو کہتا ہے آج اوہ مجلس مل گی تو سب کے سب فرشتے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور پھر اسمان دنیا تک ڈھاپ لیتے ہیں اس پوری مجلس کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اس مجلس کو بھی ڈھاپا ہوا ہے الحمدللہ اور پھر وہ اللہ کے حضور جب حاضر ہوتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہوتا ہے اس کے باوجود وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے اللہ جانتا ہے لیکن بھی پوچھتا ہے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ بھی اس میں خوشی محسوس کرتا ہے کہ تم میرے بندوں کے پاس سے آئے تو تم نے ان کو کن حال میں کس حال میں پایا تو کہتے ہیں یہ پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ نہیں دیکھا تو پھر اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے ہیں پھر تو اس سے بھی زیادہ ذوک و شوق کے ساتھ تیری یاد کرتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے تو فرشتے ارز کرتے ہیں اے اللہ وہ تو جنت مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے فرشتے کہتے ہیں دیکھا تو نہیں اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو یہ اللہ تیری عزت کی قسم اچھا اس میں سب کے ساتھ ہے کہ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری عزت کی قسم اے اللہ تیری عزت کی قسم اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ زور شور کے ساتھ تسے جنت کو طلب کرتے ہیں تیازہ یہ بات پڑا چلی کہ یہ جو صوفیاء کا نظر یہ ہے کہ جنت کے لیے عبادت نہ کی جائے جنت کی طلم نہ لکھ کی جائے کہ بلکل باطل نظریہ قرآن حکیم کے خلاف ہے بلکہ صحیح مسلم میں عدیث ہے ایک صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کرواتے تھے آپ کہ ایک دفعہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے جو مسئلہ شفاعت والا ہے مسئلہ نمبر فور میں عدیث یہ بتائی ہے آپ نے فرمایا ربیعہ مانگ کیا مانتا ہے صل ربیعہ انہوں نے کہا جنت میں آپ کا پڑوس تو آپ نے تو نہیں فرمایا کہ جنت نہ مانگ ان کو پتا تھا جب حضور کا ساتھ ملنا ہے تو جنت میں ہی ملنا ہے نا جا کر تو پھر آپ میں اور بھی کچھ ماننا انہوں نے کہا یہ بہت ہے فرمایا پھر تسرت سجود سے میری مدد کر یعنی ایک مال اکتیار کر میری دعا کی برکت ہوگی انشاءاللہ تجھے میرا پڑوس ملے گا تو یہ حضرت ربیعہ کا عقیدہ ہے ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس چاہیے تو ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں ہاں وہ رابیعہ بسریہ کی طرف منصوب ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں آگ اٹھائی تھی اور ایک میں پانی اور کہا جی میں اس آگ سے جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں اور پانی سے دوزت بچانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت دوزت کی وجہ سے نہیں اللہ کی وجہ سے عبادت کریں تو میں پھر وہی بات کروں گا یہ تو جذباتی باتیں علمی مدان میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ہم رابیعہ کے عقیدے پہ نہیں ہیں ربیعہ کے عقیدے پہ ہیں صحابی کے عقیدے پہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے سال ربیعہ ہم بھی اللہ تعالی سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس مانگتے ہیں بارال پھر فرشتوں سے اللہ تعالی پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے میری پناہ طلب کر رہے تھے فرشتے کہتے ہیں جی دوزق سے اللہ تعالی فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزق دیکھی وہ کہتے ہیں یا اللہ نہیں اللہ کی قسم نہیں دیکھی تو اللہ تعالی فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو یا اللہ تیری عزت کی قسم اس سے بھی زیادہ زور و شور سے وہ دعا مانگتے ہیں اللہم آجرنا من اندار اللہم آجرنا من اندار اللہم آجرنا من اندار پھر اللہ تعالی پوچھتے ہیں وہ کیا مانگتے تھے تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں بخش دے بس یہ بات ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی اللہ آخرتی حسنا تم وقینا عذاب النار تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا اور جو انہوں نے مجھ سے مانگا میں نے ان کو عطا کر دیا فرشتے فوراں ارز کرتے ہیں اللہ ایک بندہ ایسا تھا جس کی نیت نہیں تھی اس ذکر کی مجلس میں آنے کی درس قرآن سننے کی وہ تو ویسے گزر رہا تھا وہاں سے اس نے کہا چلے میں ویسے ہی بیٹھوں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا اس کو بھی مجھ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اہل ذکر ذکر کی مجلس کرنے والے یہ قرآن حکیم کی دعوت کرنے والے اور اس کی تدریس کرنے والے لوگ یہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے پاس ویسے بھی بیٹھ جائیں میں ان کو بھی بحروم نہیں کرتا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا تو اس لئے بھائیو یہاں پر آگے درس سننا تو یہ پھر وزیلت ہے یوٹیوب پہ یہ وزیلت نہیں ہے ہاں بارل لا یکلف اللہ نفسا اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی بوسر سے زیادہ نہیں ازماتا اگر کسی کے لئے یہ فسیلٹی نہیں ہے اس کے لئے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یوٹیوب پہ بھی سواب دے دے گا جو آ نہیں سکتا لیکن جو آ سکتا ہے اس کو تو پھر آنا ہوگا موسیقی